سواغہ تو رفی نمبر کئی بار کئی لوگوں کے کمنٹس آئے کہ گردیب ہارٹ سے سماندد جو ہارٹ بلوکز آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور جس کو دور کرنے کے لئے کئی سارے لوگ ہارٹ اسٹنڈ ڈالواتے ہیں تو ان سب چیزوں کے کارن کیا ہے لکشن کیا ہے اور ان کا دیسی اپچار کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری بات پر بسواس نہ ہو کہ گردیب نے کوئی ہارٹ اسپیسلسٹ کا کوئی کورس تھوڑی کیا ہے ہلو یہ جروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ان کو ہی آئے جنہوں نے کوئی میڈیکل پڑھائی نہ کی ہو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے لئے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جب سے سکشہ آگے بڑی ہے کتابوں کی پڑھائی زیادہ آگے بڑی ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ زیادہ ہی بیمار پڑھ رہے ہیں جتنے ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں اتنی بیماری پڑھ رہی ہیں پہلے جب ڈاکٹر کم تھے تو بیماریاں بھی کم تھیں آپ دیکھو کوئی بھی ہسپیٹل سائد ہی کوئی ہسپیٹل ہوگا جہاں پر مریجوں کی لائن نہ ہو مریجوں کی چیف پکھار نہ ہو جتنے ڈاکٹر جتنے ہسپیٹل ہو اتنی بیماریاں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ تم ڈاکٹروں کے آسرت ہو گئے ہو چھوٹی سی چھیک آئے بھاگ گئے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ تمہیں ڈرائے جا رہا ہے خانسی آیا ترند بھاگے کہ چار دن خانسی رہ گئی تو تمہیں ٹی وی بن جائے گا تمہیں ڈرائے جا رہا ہے تمہیں بھہبیت کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کورونا نہ ہو ہو سکتا ہے تمہارے لئے ہارٹ اٹیک نہ پڑ جائے کہیں 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 کوئی بخار دماغی بخار نہ ہو تو جیسے جیسے یہ ڈاکٹر بڑے ہیں آو اسپتال بڑے ہیں ہسپیٹلز بڑے ہیں تو ان میں ایک کمپیٹیسن پیدا ہوا ہے ان کے اندر ایک لوب اور لالچ پیدا ہوا ہے کہ اپنا اپنا اسپتال کیسے چلائیں اپنا اپنا پریوار کیسے چلائیں کیونکہ بڑا موٹا موٹا پیسہ لگا کر کے ڈاکٹر کی ڈگری ملتا ہے تو وہ پیسہ آخر کہاں سے کم آئے تو کرنا پڑے گا نا بھرشتہ چار کا دندہ لوٹ مار کرنی پڑے گی ڈرانا پڑے گا مریجوں کے لئے میں نے دیکھا ہے ماتائیں بہنیں جب گربتی ہوتی ہیں تو وہ وہ جب بچے کو گربست سسو کو لے کے گربتی محلہ کو لے کر کے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ادھے کانشتہ میں نبی پرسنٹ ڈاکٹروں کے گارنٹی لے رہا ہوں سالے بینہ چیر پھاڑ کیے کسی عورت کا علاج نہیں کرتے ہیں اور سب آپریشن کی سلا دیتے ہیں کہ آپریشن اگر گربر ہو گیا تو عورت مر جائے گی اور اس کو ایسا پین کلر ایک ایسا انجیکشن جو درد کرنے والا ہو جو پین کو کلر کرنے والا نہ ہو جو درد کو بڑھانے والا ہو گربتی محلہ کے انجیکشن ٹھونک دیا جاتا ہے جس سے وہ چی کے پکارے اور وہ اپنے گھر والوں کو بولا ہے اب کیا کریں تو پھر ڈاکٹر اور نرس کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرا دو کیونکہ آپریشن کرائیں گا تو پیسہ بنے گا آپریشن کا اور اس کے بعد میں ساتھ میں پھر آگے بھی ٹیٹمنٹ چلے گا نورمل ڈریوری میں ڈاکٹر کو گھنٹہ فائدہ ہوگا اس لیے ڈگری تھوڑی لیا ہے اس نے تو لوٹنے کے لیے لیا ہے بڑے بڑے محل بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر میری بات سے اسنتوشت ہو جائے لیکن نبی پرسنٹ ڈاکٹروں کا یہی حال یہی حقیقت ہے تو آئیے چلتے ہیں اس دسا کی اور تو یہ مت کہنا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہر جان بھر بھی ڈاکٹر ہے سالہ بندر بھی اپنا علاج کر لیتا ہے کتہ بھی اپنا علاج کر لیتا ہے اور تم آدھین ہو گئے ڈاکٹروں کے میرا ایک ارادہ ہے میرا ایک اویان ہے مانو کلیان کے لیے کہ ستر پرسنٹ بیماریوں کا علاج جب تک تم خود اپنا گھر پہ نہیں کرنے لگو گے تب تک میں آئیر وید کی سیوہ کر کر کے تمہیں سمجھدار بناتا رہوں گا اور ساتھ میں پچاس گالیاں سنا کر کے تمہارے دماغ کا علاج کرتا رہوں گا جرورت ہے آج ایسے سماج کے لیے ایسے ہی ڈاکٹر کی ایسے ہی بید کی جو تمہیں گالیاں دے دے کے تمہارا کلیان کریں اور جرورت پڑے تو تمہارے چوتنوں پہ لٹھ ہوئے جا کے بھی تمہارا کلیان کریں تو آئیے چلتے ہیں اوشور کہ جو ہارٹ میں جو بلوکیز آتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے اس کے لکشن کیا دیکھیں ایک چیز دھیاں رکھنا ہارٹ اٹیک آنے سے بہت پہلے کچھ شاریرک ایسی کمیاں ہوتی ہیں لکشن ہوتے ہیں جو آپ کو پتا چلتے ہیں جیسے بار بار آپ کی پیٹ میں گردن میں درد ہونا یہ لکشن ہے آپ کے ہارٹ میں کبھی کبھی چوبن ہونا دل کی سائیڈ میں اتنے حصے میں چوبن ہونا جیسے وہی سوئی سا گھوسی اڑڑا ہے تیسرا کبھی چکر آ جانا کبھی چکر نہیں یدہ کدہ جب تب چکر آ جانا سر میں درد ہونا بھاریپن ہونا یہ سارے کچھ ایسے لکشن ہیں سمٹمز ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیں میں تمہیں دل کا آگاہ دل کا دوڑا بڑھ جائے اٹیک بڑھ جائے لیکن دل کا اٹیک کیوں پڑھتا ہے دل کے اندر جو اسٹنٹ ڈالتے ہیں وہ کیوں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کارونوں پر بات کر لیں جو لوگ بہت موٹے ہو جاتے ہیں پیٹی ہو جاتے ہیں جو لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے رہتے ہیں سور کی طرح نہ کسرت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں وائلی چیزیں کھاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ جو گرم چیزیں گرم مسالے دار ایسڈک چیزیں کھاتے ہیں جیسے عاملہ بڑھ جاتا ہے کولیسٹول بڑھ جاتا ہے کولیسٹول جب اسمتلیت ہو جاتا ہے تو اس کی بجے سے بھی احتفظ ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کولیسٹیل کے لیول کو کیسے مینٹن کیا جائے اور ساتھ میں آپ کے ہارٹ کے بلوکس کو کیسے کھولا جائے اب بسواس تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا اگر زیادہ پیسہ ہے تو جاؤ ڈاکٹروں کے یہاں پر لین لگاؤ جا کے اور کھڑے رہو گدھے کی طرح ہے بیٹھ جاؤ وہاں پر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کتنے دینی حالت ہوتی ہے تمہاری مجھے تو بڑا تاجب ہوتا ہے اور ہسی بھی آتی ہے تمہاری نادانی پر بے وکوفی میں زیادہ پیسہ ہے پرنے میں لگاؤ پروپکار میں لگاؤ گریب لڑکیوں کی سادھی کراؤ گریب بچوں کو پڑھائی لکھائی میں پیسہ کھرچ کرو اپنی اولاد کے لیے تو لاکھوں کروڑ عربوں سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہارا دھن بیماری میں نہیں نکلے گا تو کائمہ نکلے گا سمجھ رہے ہو نا روگیوں کی سیما میں کھرچ کریے جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہیں اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو کیونکہ سو دبا سے ایک دعا بہت ہوتی ہے کسی گریب کی اگر دعا مل گئے تو سمجھو تمہارا کلیان ہو جائے گا لاکھوں کروڑوں سے کہا لے جاؤ گے عورت برباد ہو جائے گی بچے برباد ہو جائیں گے کبھیر نے کہا ہے کہ پوتھ کپو تو تو کیوں دھن سنچے اور پوتھ سپو تو تو کیوں دھن سنچے اگر تمہارا پتر لائک ہے تو وہ کما لے گا تم کیوں چنتہ کر رہے ہو اور اگر نالائک ہے تو کتنا بھی کما کے ڈال دو سالہ برباد کر دے گا رنڈی باجی کرے گا سرہ پیے گا یاسی کرے گا ہوتل میں ٹھہلے گا اور پھر برباد کر دے گا آگ لگا دے گا تمہاری دولت میں اب کہو کہ بابا جی آپ تو گروہ جی بنا رہے تھے بیڈیو اس پہ یہ بھی جروری ہے تمہارے دماغ میں خرابی ہے وہ بھی دور کرنا جروری ہے کیونکہ دماغ کی خرابی سے دماغ کی روگ ہونے کی بجے سے تمہیں ساری رکھ روگ ہوتا ہے کیونکہ دماغ کی خرابی ہے تمہیں اکل نہیں ہے پیسہ تو گدھے کی طرح کما رہے ہو لیکن کھرچ کیسے کرے اپنی باڈی پہ اپنے گھر پر اپنے سماج پہ اپنے دیس پر تب ہی تو بیماریاں کم سے کم ہوں گے ہاں بھی ہمارے آپ کے اوپر تو یہ جو نوٹ کریے فارمولا جو لوگ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو چکنی چپڑی چیزیں اور ایسی ڈک چیزوں کا کھانا بند کھاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات اس کے علاوہ رات میں جلدی کھانے جلدی سوئے دوسری بات اب میں بتاتا ہوں جو ارجن کی چھال ہوتا ہے ارجن کی چھال آپ کے لیے دس گرام دھائی سو گرام پانی میں آپ کو بھیگو دینا ہے سام کے سمیمے اور صبح کے لیے لیٹن جانے سے پہلے یا پھر پندرہ منٹ بعد کھالی پیٹ آپ کو وہ پانی کھولانا ہے دھیرے دھیرے اور جب ایک کپ پانی رہ جائے مطلب آدھا پانی قریب قریب رہ جائے تو اس کو اتار لینا ہے اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے گنگونا پانی اوپر سے یہ گھنٹے تک کچھ کھائیں کیے نہیں اسی طرح سبح کو بھیگو دیجئے تو سام کے سمیمے آپ تین سے پانچ وجہ کے سمیمے یہ پی پدارت پیجئے یہ کارا پیو یہ کوات پیو اوپر سے آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں پیئے نہیں دوسرا اپائے لیجئے اگر آپ کو کولیسٹول زیادہ ہی بڑھ رہا ہے تو تلیب انہیں پدارت بند کر دو کھٹی چیزوں کا استعمال کرنا بند کر دیجئے اور ساتھ میں جو چیپا دار چیزیں ہیں وہ بند کر دو جیسے چاول ہے گھویا ہے بھنڈی ہے پکا کیلہ ہے یہ سب چیزیں ہیں ساتھ میں برک آؤٹ کریے اور دوسرا اپائی ہے کہ دو سو ایمل لوکی کا جوس میں پچاس گرام تلسی کی پتی کو پیس لو اور ان سب کا رس نکال کے آپس میں اور اس میں سواد انسا سیندہ نمک ڈال کر کے یہ آپ صبح کو کھالی پیٹ پیو لیٹن جانے سے پہلے یا بعد میں اگر ٹھنڈ پڑ گا ہے تو ہلکا گنگونا کر لو یہ اچھے دھیان رکھنا جس لوکی کا رس نکالنے جا رہے ہیں اس کا سواد کھا کے دیکھ لینا کڑوا نہیں ہونا چاہیے کڑوا ہونے کا مطلب ہے وہ خراب استثی میں ہے یا پھر اس پہ کیٹ ناسک کا پریوک زیادہ کیا گیا اورگینک مل جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو ایسی لوکی لائیں تھوڑا جو کھا کے دیکھیں پھر یہ جسے نکلی ہوئی ترنت کی لوکی بلکل مت کھانا وہ نقصان کرے گی نورمل ہو جانے دینا ٹھیک ہے اس جانکاری کو آپ تو اس لوکی کے جوس کو صبح کو پیو سام کو پیو دیکھو کم سے کم آپ دو سفتہ لے کے دیکھو چمتکاری روپ سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا اور اس لوکی کے جوس سے تو یہ ہے کہ آپ کا اگر یوریک ایسیڈ بھی بڑھ رہا ہے وہ بھی گارنٹی سے ختم ہو جائے گا ایک مہینہ پی کے تو دیکھو نالائے کو ایک مہینہ پی کے دیکھو دوسری بات آپ یہ سب پریوب کرتے چلیے تھوڑا بیائیام کریے اور ادھک جانکاری کے لیے آپ سمپرک بھی کر سکتے ہیں اوم شانتی اوم کرانتی اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک سیئر کرو تم لوگ اچھی باتوں کے لیے تو سیئر کرتے نہیں ہو اور گندی باتوں کو کی بابا نے بلاتکار کر لیا چیلی کے ساتھ میں کہیں کسی کے ساتھ کچھ کر لیا اس کو خوب میڈیا میں دکھاتے ہو اور یہ جو بہن کے ٹکا کی بجائی ہو وہ ایسی چیزیں آگے بڑھاتے ہیں برائی کو زیادہ دکھاتے ہیں اچھائی کو کم دکھاتے ہیں نالائے کو جائے وہ ہندو ہیں یا مسلمان پترکاروں سور کی اولادوں اچھائی کو آگے بڑھاؤ تاکہ لوگوں کے اندر اچھائی بڑھے تینکیو شومن